اسلام علیکم ایک محسوس مدت تک کے لیے اس طرح کا برطاو ظاہر کر کے گرمی کی شدت کو برداشت کرنا اور پھر سے نارمل ہو جانا یہ ایک الگ عمل ہے جبکہ شدید گرمی کا سامنا کر کے اپنی حالت کو نڈھال کر لینا اور واپس نارمل حالت یا صحتیابی کی جانب نہ آنا یہ ہیٹ سٹریس یعنی گرمی کے تناؤ کے باعث ہوتا ہے یہ ویڈیو جانداروں میں گرمی کے تناؤ کی پہچان ضروری اقدامات اور تناؤ سے باہر نکالنے صحتیاب کرنے کے حوالے سے مکمل رہنمائی مہیا کرے گی شدید گرمی میں جب ہمارے اندرونی آزا حد سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو پسینے کی گدودیں جسم میں موجود پانی کو جلد کی سطح پہ لاتی ہیں یہاں اس جلد کی سطح سے ہوا ٹکرانے اور بہارات کی وجہ سے جلد قدریں تھنڈی ہونے لگتی ہے اندرونی آزا تھنڈے ہونے لگتے ہیں جسمانی درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے اور گرمی کے تناؤ کے مقابلہ کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن یہ سارا عمل چکنز میں نہیں ہوتا انہیں مو کھول کر اپنے فیپڑوں اور زبان پہ موجود پانی کی ایوپوریشن یعنی بہارات بنانے کی عمل کے ذریعے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ خود کو تھنڈا رکھ پائیں جب ہم پرندوں کو پچیس سے تیس ڈگری سیلسس کے درمیان درجہ حرارت مہیا کرتے ہیں تو آج کل کے موسم میں بھی ان کی ظاہری جسمانی حالت نارمل رہتی ہے جیسے ہی رہائش گا میں درجہ حرارت تیس ڈگری سیلسس سے تجاوز کرنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے تو پرندے مو کھول کر اس طرح سے تیزی سے سانس لیتے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ کیفیت تب برقرار رہے گی جب درجہ حرارت اکتیس، بتیس، تینتیس یا چونتیس ڈگری سیلسس کے آس پاس ہو جب ٹمپریچر اس حد سے بھی بڑھنے لگے چالیس ڈگری سیلسس کے قریب پہن جائے یا اس سے بھی اوپر جانے لگے تو اس صورت میں مو کھلنے کے ساتھ ساتھ پرندو کا عمل تنفس انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور جتنا عمل تنفس تیز ہوتا جائے گا اتنی سی او ٹو یعنی کاربن ڈائیک سائٹ کی مقدار بڑھتی جائے گی جو کہ پرندو کے اجسام سے نکلتی ہے مناسب ہوادار نظام کی فراہمی کے باوجود اگر آپ جانداروں کو موضوع درجہ حرارت مہیا کرنے میں ناکام ہیں تو پرندو کی رہائشکہ میں باریک کترو کی صورت میں پانی کا چھڑکاؤ کریں سپریے کریں اس کے باوجود آپ محسوس کریں کہ جاندار اب بھی ہیٹ سٹریس گرمی کے تناؤں کی زد میں ہیں اپنے پروں کو کھولا ہوا ہے تیزی سے سانس لیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جگہ جگہ پہ ڈائریا یعنی بیٹھوں میں پانی کی زیادہ مقدار دکھائی دے رہی ہے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پرندو کے تمام اندرونی ازا اندرونی نظام متاثر ہونے لگتے ہیں آرگنز گرم ہونے کے باعث کام کرنے کی صلاحیت کھونے لگتے ہیں پھر عام طور پہ دل یا جگر کے پھٹنے کی وجہ سے اموات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان حالات میں جانداروں کو زیادہ سے زیادہ تازہ ساف پانی فراہم کریں پانی کے برتنوں کی تعداد بڑھائیں پرندو کو اضافی جگہ مہویا کریں روشنی کی شدت کام کریں ملٹی وائٹیمنز الیکٹرولائٹس پانی میں شامل کر کے دیں یا پھر گھریلو پومانے پہ باعسانی دستیاب ہونے والا نمک استعمال کروائیں نمک کو پانی میں شامل کر کے ہنگامی صورتحال میں جانداروں کو پلانے سے ان کے اجسام میں نمکیات کی کمی کو پورا کروانے میں مدد ملتی ہے مطلب اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو تو ہنگامی صورتحال میں یہ والا طریقہ کار استعمال میں لائے جا سکتا ہے پلاسٹک کے ساف پرتن میں ایک لیٹر تازہ ساف پانی بریں اس میں آدھا چمچ نمک ڈال کر تسلی سے حل کریں اور ان جانداروں کو پینے کے لیے دیں جو گرمی کے تناؤں کے باعث نڈھال ہو رہے ہیں یہ عمل جانداروں کی صحتیابی کے حوالے سے انتہائی کارگر ہے لیکن ساتھ ساتھ فراہم کردہ ماحول کو بھی سازگار بنائیں نمک، گلوکوس، او آر ایس، ملٹی وائٹیمنز، وائٹیمنز سی، الیکٹرولائٹس اور ملتے جلتے دیگر ٹونکس جانداروں کے لیے طبیعی امداد کے طور پر کام کرتے ہیں مکمل صحتیابی کے لیے فراہم کردہ ماحول کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے پرندے غزہ سے وائٹیمنز حاصل کرتے ہیں اپنے اجسام میں بھی کچھ وائٹیمنز تیار کرتے ہیں لیکن چونکہ موسمی تناؤں کے باعث جاندار کم خوراک کھائیں گے اور ممکن ہے کہ زیادہ گرمی، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے پرندوں کی جسمانی صحت بھی متاثر ہو جائے تو ایسے حالات میں نہ تو درکار مقدار میں غزہ سے وائٹیمنز حاصل ہوں گے اور نہ ہی پورٹری برڈز بھرپور مقدار میں اپنے اجسام میں وائٹیمنز کی تیاری کر پائیں گے اس لیے جانداروں کو بعض اوقات وائٹیمنز کے بیرونی ذرائع استعمال کروانا بہتر حکمت عملی رہتی ہے پرندوں کو ہیٹ سٹریس، ہیٹ سٹروک، گرمی کے تناؤں سے باہر نکالنے کے لیے وائٹیمن اے، وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای کی فراہمی انتہائی ضروری ہے یہ تینوں وائٹیمنز آپ اپنے جانداروں کو بالک کی صورت میں مہویا کروا سکتے ہیں اگر فراہم کردہ ماحول پرسکون ہے پرندے اپنی جسمانی ضرورت کے این مطابق یومیاں مکمل غزہ کھا رہے ہیں تو انہیں اضافی وائٹیمنز دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن علم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی سیٹ اپ گرم ہوگا تو جانداروں کے اجسام میں موجود وائٹیمنز کا تیزی سے احراج ہونے لگے گا اس لیے یہ نوبت آنے سے پہلے ہی وائٹیمنز کا کوئی نہ کوئی ذریعہ دستیاب رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کروائیں چاہیے وائٹیمنز تیار شدہ ہوں یا قدرتی ذرائے پرندوں کو وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای کی فراہمی کے سلسلے میں چھوٹی پیکنگ جیسے کہ سائمو سٹریس یا کسی اور نام سے دستیاب پیکنگ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور بڑی پیکنگ بھی جیسا کہ ویٹا گروہ وغیرہ اس کے علاوہ بھی ہم مختلف مرقبات یا قدرتی ذرائے کی صورت میں جانداروں کو یہ تین اہم وائٹیمنز مہیا کروا سکتے ہیں اگر آپ سائمو ڈاک استعمال کرواتے ہیں تو وائٹیمن سی الگ سے دینا پڑے گا کیونکہ سائمو ڈاک میں وائٹیمن اے اور وائٹیمن ای تو موجود ہیں لیکن وائٹیمن سی موجود نہیں اس لیے بہتر حکمت عملی یہی رہے گی کہ ایسا مرقب استعمال کروایا جائے جس میں تین وائٹیمنز موجود ہوں تاکہ موسم گرمہ میں جانداروں کو گرمی کے تناؤں کے مزرسرات سے محفوظ رکھا جا سکے تیزی سے سانس لینا اور سانس لینے میں دکت کا سامنا کرنا دونوں الگ الگ کیفیات ہیں اس طرح سے موں کھول کر تیز رفتار سے سانس لینے کی عمل کو پینٹنگ کرنا کہتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری کو ڈیفیکل بریدنگ ریسپیریٹری ڈیسٹریس کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کیفیت کو مزید نام بھی دیے جاتے ہیں بہرحال پینٹنگ گرمی کی شدت کے باعث ہوگی اور سانس لینے میں دکت کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ وائرس بیکٹیریا مائکو پلازما فنگس دھول امونیا کمزور ہوا کا بہاؤ حراب دیکھ بھال وغیرہ ہمیں دونوں کنڈیشنز میں فرق کرنا آنا چاہیے جاندار پینٹنگ کریں تو رہائش کا میں درجہ حرارت کو کام کریں اور اگر سانس کے عرضے میں مبتلا ہوں تو مصر دوا سانس میں روانی پیدا کرنے بلغم باہر نکالنے کے لیے کارامٹونک اور طبی عمداد کے طور پہ بہار سے نجات دلوانے والا صرف استعمال کروائیں گھریلو پمانے پر رکھے چاند جانداروں کے لیے لیسن یا دارچنی میں سے کسی ایک کو منتحب کریں پینٹنگ کی وجہ سے جاندار لاغر ہوں گے نشو نما رکے گی پیداوار کام ہوگی کھانا پی نہ متاثر ہوگا ظاہری جسمانی حالت حرکات و سکنات نارمل نہیں رہیں گے جاندار تناؤں میں مبتلا ہوں گے لیکن سانس لینے میں دشواری مشکل سے سانس لینے کی عمر کی وجہ سے جاندار نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی طور پہ بھی متاثر دکھائی دیں گے مون ناک سے بہتا پانی گدلے نتھنے غیر معمولی آوازیں آنکھوں کے ایرد گرد سرخی اور ملتی جلتی دیگر علامات واضح طور پہ نظر آئیں گے اور وجہ کوئی بھی ہو یہ کیفیت محصر مدت میں دیگر ساتھیوں میں بھی دکھائی دے گی کیونکہ مرض متاثرہ جاندار کے سانس کے ذریعے موں سے باہر نکلنے والی ہوا پاروں بیٹھوں رتوبت کھانے پینے کے دوران فلاک میں پھیلتا چلا جائے گا موسم گرمہ میں پولٹری برڈز اور دیگر لائف سٹاک میں یہ والا پورڈر کسرت سے استعمال کروایا جاتا ہے یہ پیرا سٹامول ویٹمن سی اور الیکٹرولائٹس کا امیزہ ہے قریبی ویٹنری کلینک سے مختلف پیکنگز میں یہ مرقب پیرا لائٹسی کے نام سے دستیاب ہوتا ہے پیرا لائٹسی درد بخار سوجن کی علامتوں گرمی کے تناؤ ویکسین کے بعد دباؤ ڈی بی کنگ میں بھی مفید ہے اور جانداروں کی کوت مدافت میں اضافہ کروانے کے حوالے سے بھی محصر ہے اس پاورڈر میں پیرا سٹامول اور ویٹمن سی کے ساتھ کیلشیم کاربونیٹ پوٹاشیم کلورائٹ اور میگنیشیم سلفیٹ الیکٹرولائٹس شامل ہیں طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ ایک گرام پاورڈر کو دو لیٹر پانی میں ملا کر تین سے پانچ دنوں تک دیں یعنی ایک دو کا تناسب رکھیں اس کے علاوہ جانداروں کی ظاہری جسمانی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسے ایک چار کے تناسب سے بھی استعمال کروا سکتے ہیں یعنی ایک گرام پیرا لائٹسی پاورڈر چار لیٹر صاف تازہ پانی کے حساب سے روزانہ چھ گھنٹے لگا تار تین سے چار دنوں تک استعمال کروائیں آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو موسیقی